اب پھر کوئی انجبک جائل دو فولور دس فولور والا آکر نیچے لکھے گا گالیاں بکے گا یہ کرے گا ان کا کامی یہ ہے بھائی ان کا کامی یہ ہے یہ ناکامیاب نکم میں جائلوں کا ایک گروہ ہے یہ جو کھلاڑی آج کی تاریخ میں جنتر منتر میں بیٹھے ہیں ان کے آسووں کو بھی آپ لوگوں نے راجنیتی کے بھیٹ چڑھا دیا اچھا مجھے ایک چیزیں بتاؤ یہ کھلاڑی ہریانہ کی طرف سے کھیلتے ہیں اولمپکس میں یا انڈیا کے جھنڈے کے نیچے کھیلتے ہیں انڈیا کے لئے کھیلتے ہیں انڈیا کو رپریزنٹ کرتے ہیں جو اتنا بڑا کریمنل ہے اس کو تم لوگ مانینے کہتے ہو کیا بتاؤں ڈیاکش جی جس کے اوپر پتہ آنی کتے مقدمے چل رہے کیسے کیسے مقدمے چل رہے تمہیں شرم نہیں آتی ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی والے دیش میں دس گول میڈل بھی نہیں آتے اپنے ہمیں تو آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی نمبر ادھر ہے پہلا ہے دوسرا سو گول میڈل اور انڈیا کا نیچے ٹررر نیچے جاتے رہتے ہیں نیچے نام ہی نہیں دکھتا ہے پاکستان سے اوپر دکھتا ہے ایک دو تین نمبر شرم آنی چاہی اپنے سب لوگوں کو جب تک اپنے لوگ کو شرم نہیں آئے گی نا خود کو سپیشلی سرکاری ہندووں کو تب تک ان نیتاؤں کو شرم نہیں آنے والی کیونکہ جیسی پرجا ویسا راجہ یہ لکھا گیا ہے بہت پہلے لکھ دیا تھا کسی نے چانک کیا نے شاید مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کی سرکاری ہندو جاہل گھٹ کے باج یہ کیسے اپنا تو بھوشے انہوں نے ختم کری دیا اپنے بچوں کا بھی بھوشے ختم کر رہے ہیں یہ لوگ کیونکہ نیتہ تو آئیں گے جائیں گے سرکاری ہندووں کے تھے نا بچے آئیں گے اور جائیں گے تو بچے ہو گئے وہ تو اتھا عمر تمہارے بچے رہیں گے پسند آئے یا نہ آئے جیسے تمہارے ماں باپ کو تم پسند آؤ یا نہ ہو تم ان کے بچے رہو گئی چاہے کتے نکم میں ہو ٹھیک ہے تو شرم آنی چیہ آج کی تاریخ میں جو لوگ بھارت کے کھلاریوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اور وہ کھلاریوں کو بھی شرم آنی چیہے جو ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے جائے ہند بھارت مطلب جائے